میں نے جا آپ کے سامنے آیت پر یہ وہ آیت قولانی مجید کے تیسوے پانے کی ہے قدف لا مندقہ بے شک کامیاب ہے وہ جس کا دل پاک ہے بہت کا مجھے چاہوں گا جو میرا پیاد ہے کربلا پاک بنانے کی سب سے عالی قصوٹی کا نام جہاں دل پاک بنا جائے جہاں نیتوں کو پاک بنا جائے جہاں زمین کو پاک بنا جائے جہاں ہاتھوں کو پاک بنا جائے جہاں آکھوں کو پاک بنا جائے تو جو کربلا والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر نجاست کا شاہبہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا ایک تو کربلا والا ہے دوسرے ان کو مانتا ہے جو صاحبانِ تطہیر ہے آئے تطہیر کے مالک ہے اب آپ میں جس عمر کے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ قابلِ سواد ہوگا اور قابلِ لحاظ ہوگا ماشاءاللہ سبھی لوگ اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو بھی مسلمان ہیں وہ اہلِ بیت کا ماننے والا ہے وہ ہوئی نہیں سکتا مسلمان جو اہلِ بیت کا ماننے والا نہ ہو اور ماشاءاللہ سارے مسلمان کڑے ہوئے ہیں لیکن کربلا کس مندل کا نام ہے ہمیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے احرائیوں کو کسی اعتباد سے سمجھتے ہیں کربلا نے جب در سے شجاعت دیا تو علی کہلایا در سے اخلاق دیا تو حسن کہلایا در سے مظلومیت اتا کیا تو حسین کہلایا جب کربلا نے عبادتوں کی اس جملے کو سمجھ جائیے گا تو میرا آنا سوالت ہو جائے گا کربلا نے جب عبادتوں کی زینت کو خرید لیا تو اللہ نے امام زہلالابدین کو پیدا کیا اور انہیں میسی دینا اپنی ماں بہنوں کے لئے غور سے سنی گا جب کربلا نے علوم کے دریا بہا دیئے اللہ نے امام محمد باقیر کو پیدا کیا اور سنے کربلا والوں نے کہا چھوٹ نہ بولا کرو تو اللہ نے ممائندہ حق کے صداقت امام جعفر صادق کو پیدا کیا اور کربلا نے آواز دی تمام برائیوں کی جڑ کبھی کبھی غصہ بن جاتا ہے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے بہنے بہنے سے لڑ رہی ہیں بہنے شوہر سے لڑ رہا ہے بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے آپ اس میں اختلاف ہو رہا ہے اہل سنت اہل سیہ سے لڑ رہے ہیں حالانکہ آپ کا ماہول ایسا نہیں ہے ان تمام اسباب کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے بات کی اور ہمیں غصہ آگیا اللہ نے کہا ایک نمائنزہ حق ایسا بھیجوں گا جس کا نام ہی امام موسیع تازم ہوگا تو مجھے فرمایئے لڑ رہے ہیں اور جب یہ کربلا اللہ کی مرضی کا کعبہ بن کے ہوتا رہی تو اللہ نے امام رضا کو پیدا کیا سبھی حضرات ماشاءاللہ صاحبِ تعلیم ہیں صاحبِ نظر ہیں ہم اور باتل کی فتح جان لکھتے ہیں لہذا یہ لفظ کہنا ہوں جب کربلا نے در سے تقوا دیا تو اللہ نے امام محمد تخی کو پیدا کیا جب کربلا نے در سے پاکیس کی دیا اللہ نے امام نقی کو پیدا کیا جب اللہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے خالی پرنا میری ذمہ داری ہے جب یہ کربلا باتل کے لشکروں سے تکرائی تو اللہ نے امام حسنِ عسکری کو پیدا کیا اور ہماری کربلا آج بھی عراق میں نہیں ہے ہماری کربلا وہاں ہے جہاں حق پرست ہیں جہاں امام کو ماننے والے ہیں جب کربلا نے اپنے کو فضی لگو کے چوڑا ہے پر ترہاں کھڑے میں دیکھا تو یہ کہنے کے پردے میں چلی گئی جب تم ایک بندے کو نہیں دیکھ سکتے اس کے خدا کو گیا دے گا یہ ایک شنسلہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کے سامنے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے گا سنی ازدارے کے راہ کہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں خصوصا غفرات کہ جن کو مضمون نگالی یہ مضمون پردے کا شوق ہے میرے اچملے کو پر توجہ دیں گے آپ ماشاءاللہ سے یہاں جتنے بھی ہیں پانسو چھ سو ہزار افراد چھوڑی ہیں ایک میں اتنا سر طالبین کسی بات کے لئے کہوں تو میری بات سب مان جائیں مگر ایک دو آدمی نہ مانیں تو میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے توجہ رنگے گا اے یزید ساری کائنات تری بیعت کر چکی کربلا کا مفہوم سمجھئے گا کربلا نماز یا عقیدت کا نام ہے جن کے ارکان کبھی مرسیہ ہے کبھی ماتم ہے کبھی حلقے ہیں کبھی محفانی ہے کبھی ذاگری ہے توجہ رکھے گھلا لے اے یزید کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک اکیلا حسین تری بیعت نہیں کر رہا وہ تمہا پک چکے قلم پک چکے افتار پک چکے انسان پک چکا ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اکیلا حسین بیعت نہیں کر رہا جو ظاہری اسلام رکھتے تھے انہوں نے بیعت کر لی جنہوں نے ایمان کو ایمان کو نہیں پہشانا انہوں نے بیعت کر لی جنہوں نے حضور کو نہیں پہشانا انہوں نے بیعت کر لی توجہ رکھے گا دانے گرہ بھی اگر ایک اکیلہ حسین بیعت نہیں کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہا اس کو تم نہیں سمجھتے اس کو ہم سمجھتے توجہ رکھے گا اللہ نگرہ بھی اور یہ ہم تم سمجھ گئے جب خاجہ مہیندین چشتی نے کہا تھا شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دیپناہ است حسین یزید سمجھ رہا تھا میری بیعت جس نے کی ہے وہ مسلمان ہیں مسلمان بیعت کو دور سکتا ہے مگر جب ہاتھ پک دین ہی ہاتھ لگ دے تو پھر دوڑنے کا سوال نہیں ہوتا حسین نے کام میں بیعت نہیں کروں گا اور پھر میں امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے سائل بن کر ان کے درغازے پہ چلتے ہیں اے میرے آقا حسین سوچیدہ بڑا سنسٹی مرحلہ ہے جو آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہے آپ نے ابھی نوحیم فضائم سنیے اب کچھ باتیں ایسی بھی سننیے تاکہ آپ مقصد کربلاہ کو سمجھ کریں کیا ضرورت ہے امام حسین آپ کو علی اکبر جیسا جوان بیٹا قربان کریں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کریں آپ کا احساس دے ہو باشا اللہ سے ہم شریع صاحب اولاد ہیں اور اس جگہ پر میں ایک دعا کر کے جا رہا ہوں اس چلو اس کے صدقے میں اے رباپ اس مجمع میں اگر کوئی بے اولاد ہو تو اسے آج صاحب اولاد ہونے کی خوشکبری دے دیجئے ہماری ماں پہنوں سے پوچھے گا اگر وہ چھوٹا بچہ اپنی آگوش میں دیئے بیٹھیں ہو تو میری بات کو خوب سمجھیں گی جب بچہ گر جاتا ہے تو ماں بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے باپ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں دوڑتا اور یہ تہہ کے دوڑتی ہے یہ علی مدد کہ میرے بچے کے کوئی زخم نہ لگ گیا اے رباپ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہیں گی کیا ہے باپ خالی اس وجہ سے کہ یزید شراب پیتا ہے بس اس وجہ سے کہ یزید کی حرکتیں خراب ہیں بس اس وجہ سے کہ یزید اسلام کو نہیں اس کے قانون کو نافذ کر رہا ہے میں بہت عجیب طریقے سے کہہ رائے میں ڈوب کے آپ سے گفت ہو کر رہا ہوں امام حسین نے کہا معاملہ یہ نہیں کہ وہ خالی شراب پیتا ہے اس لئے نہیں لڑا ہو معاملہ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اصل میں معاملہ یہ ہے یہ شملے کی قد فرمائیں گے ایک دفعہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے ہی کو تین بتانا چاہتا اگر کچھ پہنا ہو آپ کے ساتھ میں دیکھیں انسان ایک نماز نہیں پڑھتا ہے نا اس کا بنا ہے لیکن اگر نماز کا بدا کرانے لگے تو وہ قابلِ بخشش نہیں ہے حسین نے کہا اکبر دے دوں گا نماز کو بچا لوں گا اپنے بہتر شہید دے دوں گا قرآن کو بچا لوں گا اپنے نفوس کی قربانی دے دوں گا مگر شریعت بچا لوں گا توجہ ہے کہ نہیں اور یاد رکھیے گا جب سے حسین نے قربانی دی دیل میں کسی تبدیلی کلام نہیں آیا آپ پہچانی ہیں خطبہ ہوگا موئین طریقے سے ایک بچ کے چالیس منٹ پر تو ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہ کسی اور کا کمان نہیں ہے یہ میرے آقا حسین کا کمان ہے جنہوں نے قربانیاں دے کے بتایا میں اب آیت کی تشریح کر رہا ہوں کامیاب وہ ہے کہ جس کا نفس پاک ہے اللہ کا قلام ہے آتوں کا پاک ہونا اور ہے آتوں کا پاک ہونا اور ہے زبان کا پاک ہونا اور ہے مگر دل کا پاک ہونا اور ہے کربلا مقدس بناتی ہے کربلا متحر بناتی ہے کربلا طیب و طاہر بناتی ہے توجہ رکھیں گے دانے گرہ بھی کدفلاہ مندقا جس کا دل کامیاب جس کا دل پاک وہ کامیاب ہم نے سوچا کہ پیسے آ جائیں گے تو کامیاب دولت آ جائے گی تو کامیاب شہرت پہ چار شال لگ جائیں گے تو کامیاب فلک پہ اس عبادتوں کے مکھی بن جائیں گے تو کامیاب مگر جو کامیاب یہ اوک پروردگار کا اس نے کہا نہیں دولت ہونا میں یہ آنے کامیابی نہیں ہے اس لئے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں ایسوشل سے رہ سکتے ہو مگر یاب لگنا ہماری بارگاہ میں وہ بھی کامیاب نہیں ہے بڑی اتنیری کے ساتھ کہنا ہوئی جمعہ اور جب تک سمجھا نہیں پاؤں گا آپ میرے اوپر چی وجہ بھی ہو جائیں گے جن کی ہاتھیں پاک ہیں نہ ہوئے بھی کامیاب نہیں آپ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے لا محرم کو نہ دیکھو باطل کو نہ دیکھو جن کے ہاتھ پاک ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہے ہاتھ کے پاک ہونے کا مطلب ہے سالم کی مدد نہ کرو آپ کہیں گے مولالا کیسی بات کر رہے ہیں اب آپ اظہار بلاقت دیکھئے گا اللہ نے کہا ہو سکتا ہے تم اس لئے لا محرم کو نہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی حزیر اشتدار جالا ہے میں کچھ کبھلا ہوں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ اس لئے مدد نہ کر رہے ہو ظالم کی کہ لوگ کیا کہیں گے مگر جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو کسی کا خوف نہیں ہوتا پروردگار کا خوف ہوتا ہے اور جب انلاہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ تو دور کی بات ہوتی ہے خصدے گناہ بھی نہیں کرتا ہے اور کربلا اسی اسی مرکز کا لاب کربلا نے یہ نہیں سکھایا کہ گناہ نہ کرو کربلا یہ نہیں بتاتی کہ انسانوں کو نہ ستاؤ یہ تو ہر دھرم کہتا ہے یہ تو ہر مذہب کہتا ہے حسین نے بتایا اتنا تیوہ تاہر بن جاؤ کہ ستانے کی سوش بھی مترہ نکلا اگر تم ایسے ہو تو تم ہمارے ماننے والے ہو اور سنیے میں آپ کو چلتے چلتے یہ بات بھی سنا دو اگر کربلا نہ ہوتی بہت کچھ بڑھا جا سکتا بہت کچھ سکتا ہوئے ایک ساس میں نماز نہ ہوتی روزہ نہ ہوتا حج نہ ہوتا ذکاب نہ ہوتا صدقہ نہ ہوتے ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں آپ کو ایک نئی چیز بتایا اگر کربلا نہ ہوتی تو خدا سے گفتبو پر صلیقہ نہ آکھا خدا سے گفتبو پر کرے گا جو صاحبِ دعا ہوگا جو صاحبِ دعا ہوگا اور ایسے نہیں یہ بھی آپ ایسی سنتے جائیے گا مشکلوں میں دعا کرنا ہو رہے ہیں مسئیبتوں میں سجدے شکر ادا کرنا ہو رہے ہیں یہ کربلا والوں میں بتایا مجال ہے مجال ہے مشریعت سے ہٹ کے دیکھے گا جنازوں پہ جنازے رکھے ہوں اور حسین سے دے شکر ادا کرنا ہے اور جب انسان اتنا خریب ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے جو اسے گفتبو کا سلیقہ ہو جائے تو پھر منزل یہ آتی ہے جو میں آپ کے ساتھ میں اب پڑھوں اور باب فضیلت کی بس آخری بات پڑھوں اور اس کے بعد میں مسئیب کے چند فکریں پڑھوں گا آؤ کربلا والوں سے سیگو کتاب کا نام ہے خزینہ تو جوائی جو علماء حضرات یہاں پر کڑھے ہوں گے اور خاص طرح سے وہ افراد جو ایران ٹیٹن ہے جو ایران سے پڑھ کے آئے ہیں وہ اس کتاب کو کوپ جانتے ہیں لکھنے والے کا نام ہے لامہ آلی اکبر نیہا بندی اب میری کوئی سمرداری نہیں بندی کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں میں آپ کو خالی پڑھ کے جا رہا ہوں ہمارے ہاں سختی نہیں ہے حسین اس مذہب کا قائد نہیں ہے کہ جو مشکل ہو اس لیے کہ مشکل کو شاہ کا بیٹا تو بچوں سے سنیں گے دانے گرہا ہو ہمارا مذہب دل کا ہے ہمارا مذہب زبان کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کسو ہو کی تو رکت پڑھتا ہوئے نماز ماجب کو پتہ نہیں لے اللہ نہیں آپ اس طرح اس طرح حس سے اٹھ کے یہ حضور کر لیا اب آپ مسلح پر آگئے یہی نیت ہوگئی توجہ رکھیں گے دانے گرہا ہو پوری دربلا نیت ہے پوری دربلا بشریت نیت کے لیے بنی گئی ہے اور اسی لیے میرے رسول کے پاس ایک شخص آیا سنے رحمت اللہ العالمین کے دیوانے محمد کے بارنے والے اس لیے کہ سب سے بڑی قابل احترام ذات ذات محمد ہے اس کے بعد علی مرتضی ہے اس کے بعد ان کی سوریت تیبہ ہے تو میں حضور پاک کے واقعے سے اپنی بات کو خطو کرونا بہت تفسیری واقعہ ہے مگر مجھے آپ سے یہاں فہفائی نہیں ملنی ہے ایک میں ایسی دی رہا ہے کربلا ایک دعا ہے کربلا دعا بھی ہے اور قبولیت کا مرکز بھی ہے ہے کہ بھی آیا رسول اللہ کے پاس ایک شخص آرانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جو مضبون کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عالی ہو تو رسول اسلام نے پوچھا تو پڑھا لکھا کتنا ہے کہ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا آیا اور ان کے کہتا ہے مجھے ایسی دعا بتائیے کہ سانی دعا ہیں ایک طرف اور جو مجھے آپ دعا بتائیں وہ ایک طرف دعایں قبیل نہیں بتائیں دعایں مشہور نہیں بتائیں حدیثیں کسا نہیں سمجھایا دعایں عرفہ نہیں سمجھائیں کچھ بھی نہیں دعا ابو حمزہ سمالی کی تلاوت نہیں کی رحمت اللہ العالمین نے دیکھا کہ یہ کس حیثیت کا اسی کے اعتبار سے بھائی لوگوں سے گفتگو کروں ان کی حقوں کے مطابق تو نبی نے ایسی فارماروں کا اپنایا کہتے پتھا لکھا کتنا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں تو کچھ بھی نہیں جانتا آپ یاد کریں گے میری استقریر کو اور کربلا کے عنوان سے تو اس لئے کہا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا فرسول اللہ نے کہا بس تو یہ پڑھا کر میری آخری بات اتنا پڑھا کر اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی رب ہے اگر کوئی یہ سمجھ جائے میں کسی کا غلام ہو تو پھر بھائی بھائی کا حق نہیں لے گا پڑھنسی پڑھنسی کو ستائے گا نہیں پھر نماز کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی آدھا ہو جائیں گے پھر شریعت کی باتیں بھی صحیح ڈھنگ دے ہونی لگے گی پھر کسی جناہ پر شدت مسلوع ہی نہیں ہوگی خلوص کے ساتھ ہوگی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جملہ نہیں ہے الہی انتا ربی وانا اب تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہو اب آنکھے کا جملہ سنیے یہی میری تقریر کا باقصر ہے میں ہسانے کے لئے نہیں سنا رہا ہوں سوچئے گا ہم بعض اوقات اس لئے دعا نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم تو صحیح نہیں پڑھی جاتی ہیں تم وہ ہو جو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ خدا ہے وہ ہے بس یہی رب میں سنا چاہتا ہوں اس نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو تو چھوٹی سی بات ہے تو میرا رب میں تیرا بندہ مگر چاہیزہ گھر جاتے جاتے بھول گیا اور جب بھول گیا تو لفظوں کو فدل دیا کیا سننا یہاں لفظوں کو فدلنا سمجھ رہے ہیں اس نے کہا ماذا اللہ ماذا اللہ معبود معبود تو کہا ہی نہیں جب لفظوں کو فدلیا میں تیرا رب آپ تڑھئیے نہیں میں پڑھ رہا ہوں عبادت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے پھولے سے کہہ رہا ہے عقیدہ سے ہی ہے اس کی زبان سے نکلنا ہے اور جب نکلنا ہے وہ نہیں ماننا جو دل میں اسی کو تسلیم کی ہوئے ہیں ماذا اللہ معبود اللہ پھر کہتا ہوں آپ کی طرف سے آپ کیا فوجدات کی طرف سے میں تیرا ہم تو میرا بندہ احسانِ گرامی نماز نہ پہنے مگر خدا کو اپنا بندانا یہ تو بہت جسالت کی بات ہے وہ سارے لوگ نماز نہیں پڑھتی مگر اتنے ناش ہوڑے تو نہیں ہیں اور اتنے بہادر تو نہیں ہیں کہ وہ اپنے کو خدا بتانے لگے مگر یہ فیرد پہ فیرد کیا جا رہا ہے تصویح پہ تصویح پڑھے جا رہا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا رب فریشتوں میں حلچل مچ گئی بابو اتنا بہادر بندہ تو دیکھا ہی نہیں ایک سے ایک بہادر دیکھیں نماز نہیں پڑھتے رویدہ نہیں رکھیں گے بھائی کا حق نہیں دے گے مگر ہم نے اتنا بہادر بندہ نہیں دے گا تو فریشتوں میں حلچل مچید مختین فضیلت سنا رہا تو ایک مرتبہ رب العزت نے آواز دی فریشتوں کے براہوں نہیں جس نبی نے سکھایا اسی سے پوچھو تواجہ رکھے گا جناب جبنہ ہرائے کہا حضور یہ کیا سکھایا تو حضور نے کہا آمنہ کے لام ہے کہا جو میں نے سکھایا وہ تم بھی جانتے ہیں اور وہ جو کہنا ہے وہ تم بھی جانتے ہیں بس اللہ نے انشاءت فرمایا اے جبریل آسمان میں فریشتوں کو بتا دے جب یہ مجھے اپنا رب بتا رہا تھا تبی میں واقف تھا اور جب یہ اپنے کو اپنا رب بتا رہا تھا تبی میں واقف تھا اے جبریل جانتے تائرانت والوں کو بتا دے یا یہ مجھے اپنے کو اپنا بندہ بتا رہا تھا تو میں اس کے دل میں جھاگ رہا تھا اس لیے کہ میں خدا وہ ہوں جو لبوں کی طلب کو نہیں دیکھتا دلوں کی حرکت کو دیکھا کرتا ہو مجھے بس یہ پتا چل جائے کہ دنگا کیا چاہتا ہے تو پھر میں اس لئے کہتا ہوں کہ خودی کو کربلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا یہ حسین ہے کہ قربلہ کے بہتر شہید ہے اگر مسائب نہ پڑھے جائیں تو بات نامکمل ہے وہ تمیل مسائب نہیں ہے میں بھی بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا اللہ جانے زینب کا کیا حال ہوا ہو جیسے یہ مجمع یہاں تو سب چاہنے والے ہیں آپ سوچیں دوستے یہ میری مابین نے ذرا غور سے سنے گی جو میں سے ان کے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مسائب کربلہ کی عنوان سے کل تیجہ تھا شہیدان کربلہ کا جب آپ نے آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اے دوزاری ضرور کرنا کہ آپ کھڑے ہو کے سننے میں کھڑا ہو کے پروڑا ہو کچھ بیویاں بیٹھیں ہیں کچھ کھڑی ہوگی مگر یاد رکھئے گا فرشیہ دا بچھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جہاں فاطمہ آ جائیں وہی فرشیہ دا بہت سبل کے سنیے گا پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے پاس بیوی آگر بیٹھ گئی ہوگی یہ کربلہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ جب غیروں کا مجمع ہو اور جن کا بھردہ چادر تثیر کی زمانت ہو وہ بھی بھی جب مجمع میں جا رہے ہوگی تو اس کا علم کیا ہوا جو ہماریاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیجے کے لیے جو لوگ مجید پہ نہیں آ پاتے وہ تیجے میں آ جاتے ہیں جو تیجے میں نہیں آ پاتے وہ چہلوں میں آ جاتے ہیں مگر ہائید حسین کی بچی ہے کہ جسے کوئی تیجے میں بھی آنے والا نہیں ہے جو کلے لگا کر یہ کہے کہ چلو اگر حسین نہیں ہے تو ہم تستشفقت ہم پھیر دیتے ہیں مگر ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچی باپ دورو ناچھاتی ہے تشریف الحوا میں تازیہ نہ دہراتا ہے اللہ وہ فاضلِ دربندی عالمِ اہلِ سنت ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ملی سے حسین بلکہ ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں رونے میں کمی مت کی جگہ تو خالی جنابِ فاطمہ نہیں آتی وہ جسے حسین کے سینے کے بغیر نید نہیں آتی تھی وہ بچی بھی آتی ہے وہ بیوار بھی آتی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں پاؤں وہ جو اڑیاں دلے میں خاندار کھوٹ ہے اپنی عظمت کو پہچا لیے گا اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں تو بچی تیزی کے ساتھ چاہتی ہے سیدہ سجاد کے بعد وہ کہتی ہے بھئیہ انہزاداروں کے ہاتھ میں تو وہ فرما دیجئے تو امام پڑھنکے کہتے ہیں بہن انہزاداروں سے بڑا پیانے پہچان دیجئے آپ نے کو تو بیوی روٹے کہتی ہیں ہاں بھئیہ اگر یہ کل پر بھلا میں رہتے تشملے کے تماثر یہ نہ کھا دے آپ پوچھئے اگر یہ بچہ اپنی ساتھ لے کے آئی ہیں تو یہ زیادہ سمجھیں گی اس بات کو جب شام ہوتی ہے نا شام تمہیں اپنے بچوں کو کلیجی سے لگا کے رکھیں اکیلے کمرے میں نہیں چھوڑتی اگر گھرمی کا زمانہ ہے تو انتظام کرتی ہے کہ یہاں نہ ہو کہ بچے کے چہرے پہ تھوپ آ جائے شام غباب کی قوت نہیں دھڑپنی ہوگی جب شام غریبہ آئی ہوگی اور دیکھا ہوگا میرے لال علی اصغر نہیں ہے تو باہ مقتل کی طرف دھوڑ دھوڑ کے کہہ رہے ہوگی میرے لال علی اصغر آپ کو جناب سکینہ کا احساس ہے جب شام غریبہ آئیتی ہے اور سوجہ خلق کھانا اور آپ کو دیانا لے کر آئی ہے تو جناب سکینہ نے اٹھایا جناب زینب نے اٹھایا بیٹا سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے آپ حمد کو تو شملہ کو روک دیجئے گا بیٹی پانی آ گیا ہے سکینہ خشی بیدان کو پہنا سوال کیا اممہ اممہ اے فوپی اممہ کیا میرے چچاپ باس آ گیا پانی چچاپ باس تو نہیں آئے زوجہ حول پانی لے کر آئی ہے تو فوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہیں جناب پی لیجئے جواب سنے گئے جناب زینب نے کہا نہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پیا کرتے ہیں پہلے تو یہ سننا کہا سکینہ توڑی چنگل کی طرف اے بیٹی کہا جا رہی ہے فوپی آپ ہی نے تو کہا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پیتا ہے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی علیہ السر ہے بس میں ایک خواہت پروں اور اس کے بعد آپ نے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں عزیز آل ایرامی کسی بیوی کا بھی مکنہ ابھی زینب جیسی بھی علی کی بیٹی حسین کی بہت بس میں یہ روایت کو پڑھ کے ختم کروں عالمِ عرواہ ہے ہم یہاں آنے سے پہلے جانتے ہوں دنیا کا نام عالمِ عرواہ ہے اللہ نے روحوں سے وعدہ دیا کہ مجھے خدا مانو علی بوئی امام مانو محمد کو اپنا نبی مانو تمام روحوں کو کھڑا کیا گیا چھوٹ دیے ہماری اپنی بات روحِ حسین کو کھڑا کیا گیا اے حسین دین پر ایک وقت آئے گا جوان بیٹا ہوگا اس کے جنادہ اٹھاؤ چھوٹا بچہ ہوگا اس کے جنادہ اٹھاؤ اچھو اس سے پہلے کی گفت کو یہ ایک جملے میں سنانا چاہتا آدم وقت آئے گا مسئیبت کا میرے دین پر گھر اٹھاؤ گا گھر پر اٹھاؤ جائے گا کبھا منظور ہے مگر جوان بیٹا ہوگا بس وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں جنابیہ جنابیہ دو جنابیہ کسی نبی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ان قربانیوں کو لے کر آگے بڑھ جائے تو حسین کی روح کو پھرا کیا اے حسین گھر اٹھے گا منظور گھر برباد ہو جائے گا منظور عزیز چھوٹ جائیں گے منظور بدینہ چھوٹ جائے گا منظور وطن سے چھوڑنا ملے گا منظور کالیہ پر جیسا بیٹا ہوگا شہید ہو جائے گا منظور علی ازدر کا جنازہ اٹھاؤ گے کیا پھلا ہوگا آپ کے سامنے اور وہ بھی منظور دوچہ رکھے گا چھوٹ بھائی ہوگا آپ باز باز اٹھاؤ گے دا اٹھا لوں گا کاسی میں گل بدن ہوگا اس کے راشتے ٹکڑے اٹھاؤ گے دا اٹھاؤ گا آخری جملہ پر رہا ہو خوب گریہ کر لیجئے گا ایک مرتبہ مشیط نے کہا حسین ایک بہن ہوگی اس کو بے لیدہ دے پھول گا کہ جب حسین ابھی تک لبیق پہ لگتا ہے کہنا تک خانوش ہوگئے بس میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ حسین خانوش ہوگئے روٹے جناب زہنم پری ہوگئے اے بھائی مابا کر لیجئے سر کٹانا تمہارا کعب ہے بلوے میں بیریدہ جانا میرا کعب ہے بادارِ خوفہ و شام میں بیریدہ ملانا میرا کعب ہے اے میرے بھائیان تنہیں دین کو بچانے کے لیے دعاوں کو بچانے کے لیے آسمان کو بچانے کے لیے شریعت کو بچانے کے لیے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے تم سر کٹا دینا میں سر کی لدہ دی دوں گے بس میرے محمد کا دین بچا ہے ہمارے نانا کا دین بچا ہے اللہ علانت اللہ علالہ